اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شام چھے بجے سے ساتھ بجے تک میٹرو ون نیوز کے اوپر لذت بائی میٹرو میں آج ہم دو ریسیپیز بنا رہے ہیں ایک تو ہم بنا رہے ہیں چکندر گوشت چکندر کیونکہ سردیوں میں بہت اچھے آ رہے ہوتے ہیں فلیور بھی ہوتا ہے اور کلر بھی بڑا اچھا ہوتا ہے ویسے تو اب سبزیاں زیادہ تر پورے سالی آ رہی ہوتی ہیں لیکن جو سردیوں کی سبزیاں ہوتی ہیں وہ سردیوں میں زیادہ اچھی آتی ہیں تو میں نے سوچے کہ کیوں نہ چکندر گوشت کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں ساتھ ساتھ ہم بنا رہے ہیں سوجی اور آلو کے سکوئرز یہ فرائیڈ آئٹم ہے آپ سنیکس کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں شام کے چائے کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکسز میں دے سکتے ہیں تو دو ریسیپیز آج ہم بنا رہے ہیں پہلے میں کیا کروں گی چکندر گوشت کی جو ہے وہ چڑھا دیتے ہیں اچھا گوشت یہاں پہ آدھا کلو ہے میرے پاس بیف لے لیں مٹن لے لیں آپ کی اپنی چوئیس ہے گوشت میں نے پہلے سے ابال لیا تھا کیونکہ پھر گلانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو صرف گوشت ابالاوہ ہے اس میں میں نے کوئی چیز نہیں ڈالی یہاں پہ میں لے رہی ہوں آدھا کپ تیل آدھا کپ آئیل میں میں شامل کروں گی ایک ادت پیاس جس طرح ہم سالن میں پیاس کو کٹ کے ڈالتے ہیں بلکل اسی طرح آپ نے سلائز کر کے پیاس کو ڈالنا ہے آئیل میں پیاس ڈال دی دو ٹیماٹروں کا استعمال ہوگا ہری مرچیں جائیں گی اور ہر دھنی آ جائے گا پیاس کو آپ نے فرائے کرنا ہے اتنی دیر کے پیاس براؤن ہو جائے جیسے ہی پیاس براؤن ہوگی میں اس میں شامل کروں گی جو میں پاس گوشت ہے یہ شامل کروں گی اس کو ہلکا سا آئیل میں ہم فرائے کریں گے پھر اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی مسالے ٹیماٹر اور تمام چیزیں ڈال کے ہم نے اس کو اچھا سا بھوننا ہے کہ ٹیماٹر جو ہے وہ سوفٹ ہو جائیں اور مسالے اچھے سے بھون جائیں پھر ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کلو چکندر ہیں میرے پاس جن کو میں نے اس طرح سے کٹا ہوئے ٹھیک ہے اچھا جو ہم بنا رہے ہیں سوجی اور آلو کے سکوائرز اس کے لیے آلو میں نے لیے تھے دو درمیانے سائز کے اس کو اس طرح قدو کش میں نے کر لی اور پانی میں اس کو بھگویا ہوئے ٹھیک ہے ایک کپ سوجی ہے میرے پاس ہر دھنیا جائے گا ہرے مرچیں جائیں گی زیرہ جائے گا کٹیوی لال مرچ جائے گی نمک جائے گا یہ بیسک چیزیں اس میں جائیں گی اور پھر یہ کس طرح تیار ہوگا یہ میں آپ کو بتاؤں گی پہلی ریسیپی ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں میں اس کو چڑھا دیتی ہوں تاکہ چکندر جو ہیں وہ گلتے رہیں اور اس کے بعد ہم اپنی سیکنڈ ریسیپی کی طرف آ جائیں گے ساتھ ساتھ نمبر بھی ہمارے سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں لائف کال کے تروں بات کر سکتے ہیں کل فرمائش کرنا چاہیں تو بلکل کر سکتے ہیں اور آج کی ریسیپی سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بلکل پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کون کون سی ریسیپیز آپ نے میری ٹرائے کی ہیں ضرور کال کر کے بتائیے گا اگر آپ سے شو میس ہو جاتا ہے تو میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے اس پہ جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے تاکہ جب بھی ہمارا شو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنس سکے ساتھ ساتھ ہمارا شو نیکس ٹے دپہر ایک بجے ریپیٹ ہوتا ہے دپہر میں تو اس میں بھی اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے فیس بک پیج کا لنک آپ کو سکرین پہ نظر آرہا ہوتا ہے شیف فرزانہ کچن کے نام سے میرا پیج ہے پیج کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میں وہاں پہ اپنی ویڈیوز کے لنک اپلوڈ کرتی ہوں ریمیڈیز کے لنک اپلوڈ کرتی ہوں اس کے علاوہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے کوئی کوکنگ کامپوٹیشن ہوتا ہے کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے فوڈ سے ریلیٹڈ تو اس کی پوسٹ میں وہاں پہ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو لائک کرنے سے کیا ہوگا کہ جب بھی میں کوئی پوسٹ اپلوڈ کروں گی تو اس کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے کریں پیاس کو ہم کر رہے ہیں فرائے اور پیاس جیسے ہی لائٹ براؤن ہوگی تو میں اس میں شامل کر دوں گی جو میرے پاس ہے گوشت ٹھیک ہے کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم 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 مجھے آواز نہیں آ رہی ہے لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے اچھا پیاس یہاں پہ براؤن ہو رہی ہے تقریبا ہونے والی ہے تو میں کیا کروں گی میں اس میں شامل کر دوں گی جو میرے پاس بوائل گوشت ہے میں نے بوائل کیا ہوئے آپ کچھا گوشت اس میں شامل کر دیئے گا اگر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ پہلے سے اوبالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اب میں اس میں شامل کر دوں گی جو میرے پاس یہاں پہ گوشت ہے اور یہ جو یخنی بچی ہوئی ہے یہ میں لاسٹ میں شامل کر دوں گی ٹھیک ہے اس کو آپ نے پھیکنا نہیں ہے جو بھی اس کی اپنی بچی ہو وہ آپ نے رکھ لینی ہے اور یہ ابھی میں اس میں شامل کروں گی جب میں سکندر اس میں شامل کر دوں گی پیاز میں ڈالنے کے بعد آپ نے اچھا سا اس کو مکس کرنا ہے اور میں شامل کروں گی دو ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں چلا گیا لہسن ادرک ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے اور میں اس میں اب شامل کروں گی مسالے مسالوں میں اس میں جائے گا نمک 1 ٹی سپون فسی وی لال ملچ میں اس میں شامل کروں گی 1 ٹی سپون بھر کے یا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں چساوہ دھنیا اس میں جائے گا 1 ٹی سپون ہلڈی پاورڈر اس میں جائے گا 1 ٹی سپون تمام مسالے ڈالنے کے بعد آپ نے اچھا سا اس کو مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا میں پانی شامل کروں گی بلکہ یہ جو یخنی ہے یہی ہم تھوڑی سی شامل کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ جلے نہیں اور میرے پاس یہاں موجود ہے ٹیمارٹر ٹیمارٹروں کو میں کر لوں گی سلائس ٹیمارٹر ہم اس میں شامل کریں گے دو ادھر ٹیمارٹر ٹھیک ہے ٹیمارٹروں کو میں کٹ کر رہی ہوں بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہیے لہزت بائلہ پہلے میں بنا رہی تھی چکندر گوشت اور چکندر گوشت میں میں نے ٹیمارٹر شامل کر دیئے ہیں دو ادھر ٹھیک ہے اس کو تھوڑی دیر میں کور کروں گی کہ ٹیمارٹر ساپٹ ہو جائیں جیسے ہی ٹیمارٹر ساپٹ ہوں گے اس کو ہم اچھا سا بھونیں گے اور اس کے بعد میں اس میں چکندر شامل کر دیئے ٹھیک ہے اس کا میں کور لے لیتی ہوں اس کو میں نے کور کر دیا ہے اچھا اب آپ نے سوجی اور جو آلو کے سکوئرز ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے یہاں پہ فلیم آن کر رہی ہوں میں اس میں میں شامل کروں گی دو ٹیبل سپون اوائل دو ٹیبل سپون اوائل آپ نے شامل کرنا ہے اور اس میں آپ نے شامل کرنا ہے زیرہ ون ٹی سپون ون ٹی سپون آپ نے زیرہ شامل کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں شامل کروں گی ہری مرچے باری کاٹ کے آپ نے چوپ کر کے اس میں ہری مرچے شامل کرنی ہے دو لے لیں تین لے لیں جتنی آپ اس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں ڈال لیں ٹھیک ہے میں دو ہری مرچے اس میں شامل کر رہی ہوں چوپ کر کے اور جو چکندر گوشت ہے اس کے جو ٹی مارٹر ہے وہ یہاں سوفٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہری مرچے اس میں چلی گئی تو تھوڑا سا آپ نے پرائے کرنا ہے سو جی آلو سکوئرز کے لیے ہم زیرا لیا ہے ون ٹی سپون آئل لیا ہے دو ٹی بل سپون اور ہری مرچے لیے ہیں دو عدد اور میں اس میں شامل کروں گی کٹی ہوئی جب یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ اب یہ پکنا شروع ہو گیا ہے تو اس میں میں شامل کروں گی ون ٹی سپون بھر کے کٹی ہوئی لال مرچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈال دیا اور آپ نے اس میں شامل کرنا ہے دو کپ پانی دو کپ پانی ڈال دیا یہاں میرے پاس آلو ہیں تو آلو کا میں کیا کروں گی اس کا بالکل نچوڑ کے پانی نکال دوں گی ٹھیک ہے اس میں کر لیتا ہے یہ دیکھیں یہ قدو کش کیے ہوئے آلو ہیں اس کا پانی آپ نے بالکل نکال دینا ہے ہاتھوں سے دبا کے بالکل اس طرح سے دو آلو قدو کش کیے ہوئے میں نے لیے تھے اس کو پانی میں میں نے بھگو دیا تھا اور اس کا پانی جو ہے وہ میں نے بالکل نکال دیا ہے اور یہاں فلیم پہ میں نے دو ٹیبل سپون آئل لیا تھا اس میں ون ٹی سپون زیرا شامل کیا تھا دو ہری مرچیں چاپ کر کے شامل کی تھی ون ٹی سپون بھر کے کٹیوی لال میں شامل کی تھی دو کپ پانی شامل کیا تھا اور اب میں اس میں جیسے ہی پانی پکنا شروع ہوگا میں اس میں کیا کروں گی میں اس میں شامل کر دوں گی یہ آلو گریٹ کیے ہوئے اور یہاں جو ہم چکندر گوش بنا رہے ہیں اس کے کماتر بھی یہاں سوفٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ بالکل سوفٹ ہو چکے ہیں اور اس میں میں شامل کر دوں گی چکندر بڑے زبردست طریقے سے یہاں پہ اس کو آپ نے بھوننا ہے تاکہ مسالے کا کچھاپن سب ختم ہو جائے کماتر اچھی طرح سے جو ہے وہ بھون جائیں اچھا اب میں اس میں شامل کر دوں گی چکندر چکندر چلے گا اس میں ڈالنے کے بعد آپ نے اچھا سا کرنا ہے مکس ٹھیک ہے اور یہی والی یقنی جو بچی کی گوش اُبالنے کے بعد جو ایک کپ کے قریب ایک سے ڈیڑھ کپ کے قریب یقنی بچی تھی یہ میں ڈالنے کیونکہ اس میں سارے گوشت کے فلیورز ہیں جوسز ہیں تو اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ سلو فلیم پہ پکتا رہے گا اتنی دیر کہ چکندر جو ہیں وہ گل جائیں تھوڑا سا پانی میں اور ڈالوں گی آدھا کپ کے قریب اچھا اس کو میں کور کر رہی ہوں اس کو ہم شفٹ کر دیں گے ادھر اس چولے پہ کیونکہ اب یہ پکتا رہے گا اس میں ہمیں صرف لاسٹ میں اب کیا شامل کرنا ہے ہر دھنیا اور ہری مرچے اور جو یہ ہے جو ہم سوجی اور آلو کی کٹلٹس بنا رہے ہیں اس کو ہم لے آئیں گے یہاں پہ تو آلو میں اس میں شامل کروں گی ٹھیک ہے یہ آلو چلے گا اس میں اور آلو ڈالنے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی جو میرے پاس ہے سوجی یہ چلی جائے گی اور ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک میں نے شامل نہیں کیا تھا اس میں ون ٹی سپون جتنا میں اس میں نمک شامل کروں گی ٹھیک ہے اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے اچھا سا مکس اور اب آپ دیکھے گا تھوڑی دیر بعد یہ جو سوجی ہم نے اس میں شامل کی ہے یہ ایک ڈو کی شکل میں آجائے گی پکانا ہے اتنی دیر کی یہ ایک ڈو کی فارم میں آجائے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں آپ دیکھیں اس طرح اس طرح یہ دو کی فارم میں آتا رہے گا جو ہم بنا رہے ہیں سوجی اور آلو کے سکوئرز جب یہ ٹھیک ہو جائے ڈو کی فارم میں آجائے تو پھر ہمیں اسے نکال لینا ہے فرائن پین پہ ٹھیک ہے میڈیم پہ پہ پکا رہی ہوں کو کر رہی ہوں اور آہستہ آہستہ یہ ہارڈ ہوتا چلا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جتنا پانی ہے جتنا پانی ہے اس کا یا کوئی بھی ایسی چیز لے لے لیں ایکسی چیز لے لے لیں ایکسی چیز لے لیں ایکسی چیز لے لیں یہ جو مکسچر ہے اس کو اس پر ڈال لیں اور اس پر پھیلا دینا ہے لیول کر کے اس طرح سے آپ نے اس کو لیول کر کے پھیلانا ہے اور اس کو آپ نے ٹھنڈا ہونے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس کے کاتیں گے پیسز اس طرح سے آپ اس کو پلین کر لیں ایسے پھر ہم اس کے کاتیں گے پیسز تھوڑا سا میں ہاتھ سے پریس اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ سب طرف سے لیول ہو جائے ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑی دیر کیلئے رکھوں گی فریج میں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے کیونکہ اگر یہ باہر رہے گا تو پھر شو کے اینڈ تک جو ہے یہ تھنڈا نہیں ہو پائے گا اور پھر ہمیں اسے کرنا ہے فرائے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اچھا سا سیٹ کر اور اس کو میں رکھ رہی ہوں فریج میں تھوڑی دیر کیلئے تاکہ اس کی جو ہیٹ وغیرہ ہے وہ ساری نکل جائے میں اس کو فریج میں رکھ رہی ہوں اس طرح سے تاکہ اس کی ہیٹ نکل جائے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد آپ اس کو کیچپ کے ساتھ چلی گارلک سوس کے ساتھ ہری چٹنی کے ساتھ جس کے ساتھ دل چاہے آپ اس کو سرف کر سکتے اچھا آپ اس میں ہری مرچیں ڈالی ہیں آپ ہری مرچوں کے ساتھ ساتھ آپ اس میں ہردھنیا بھی شامل کر سکتے تل بھی شامل کر سکتے ٹھیک تل سے یہ فرائنگ پین میں میں فرائے کروں گی جو ہمارے سوجی آلو کے سکوئرز ہیں اور یہاں پہ چکندر گوش بھی آپ دکھا دیتی ہوں دیکھیں پک رہا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں اب اس میں پانی ہے اور چکندر ابھی گلے نہیں ہے شو کے اینڈ تک چکندر بھی گل جائیں گے اس میں میں پھر لازٹ میں کیا کروں گی ہری مرچے شامل کروں گی ہر دھنیا شامل کروں گی اور پھر ہم اس کو کریں گے ڈش آؤ ٹھیک ہے تو یہاں پہ پک رہا ہے اور سوجی آلو کے کٹلیٹ جو ہیں وہ میں رکھ دیئے تاکہ اس کی ہیٹ نکل جائے تھوڑے سی وہ ٹھنڈے ہو جائیں پھر ہم اس کے سکوئر کٹیں گے شیپ آپ کے اپنے اوپر ہے آپ گول بھی کٹ سکتے سکوئر بھی کٹ سکتے ٹرائنگل بھی کٹ سکتے جیسے آپ دل چاہے جو شیپ دینے کا وہ آپ دے سکتے ٹھیک ہے اچھا ریسیپ دوبارہ سے ریکیپ کر دیتی ہوں سب سے پہلے چکندر گوشت کی چکندر گوشت کے لیے میں نے آدھا کپ تیل میں پیاز ایک ڈالی اس کو براؤن کیا براؤن کرنے کے بعد اپنے گوشت ڈالنا اچھا سا فرائی کرنا ہے پیاز ڈالنا ہے دو ٹیبل اس کو ایک دو سیکن کے لیے آپ نے فرائی کرنا ہے پھر میں نے کیا گوشت میرا اُبلا تھا اس لیے میں اس میں ڈائریکٹ ٹیمارٹر شامل کی دو عدد نمک پیسی لال مرچ دھنیا پاوڈر ہلدی پاوڈر شامل کر اچھا کو بھون ہے پھر جو گوشت میں نے ڈیڑھ کپ یخنی بچی نہیں پانی بچا تھا وہ میں شامل کر دیا اور اگر آپ کو لگے کہ وہ کم ہے تو آپ آدھر کپ پانی بھی ڈال سکتے مزید ٹھیک ہے تو چکندر ڈالے چکندر گل رہے ہیں یہاں پہ اور گوشت ہمارا ویسے ہی گل آگا ہے اور لازٹ میں ہم اس میں ہر ادھنیا شامل کریں جو میں سوجی اور آلو کے کٹلیٹس سوجی اور آلو کے کٹلیٹس کے سکوئرز جو بنا رہی ہوں اس کے لئے میں آلو لیے تھے دو ادد جن کو میں قدو کش کر لیا قدو کش کرنے کے بعد آپ نے پانی میں بھگو کے رکھ نہ ہو ٹھیک ایک کپ سوجی تھی اویل لینا ہے دو ٹیبل سپون اس میں ون ٹی سپون زیرہ شامل کرنا ہے دو ہری مرچ چوپ کر شامل کرنی ہے جب آپ دیکھیں زیرہ ہری مرچ تھوڑا جو قدو کش کی آلو ہیں پانی اچھی طرح سے ہاتھ سے نچوڑ کے آلو آپ شامل کرنے ہے اور اس کے بعد آپ نے آلو شامل کرنے کے بعد اس میں سوجی شامل کرنی ہے اتنا پکانا ہے اتنا کک کرنا ہے کہ ایک دو فارم میں آجائے یعنی آٹے کی فارم میں آجائے گا اچھی طرح سے وہ ہاتھ ہو جائے گا یعنی آپ کو لگے گا کہ بلکل جیسے ہم ایک جگہ ہو گیا اس نے پین چھوڑ دیا ہے تو اس کے بعد وہ بلکل ایک جگہ آجائے گا دو فارم میں آجائے گا یعنی آپ کو مکس کرتے ہوئے تھوڑی مہنت کرنی پڑ رہی ہوگی جس طرح ہلوے کو بونتے تو ایک جگہ کمبائن ہو جاتے وہ اس طرح ہو جائے گا پھر آپ کوئی بھی پتیلی کا ڈھکنا لے لیں یا کوئی بھی چیز جو سیدھی پھیلی ہوئی ہوئی میں مکسٹر سارا جو ہم نے ڈو بنائی رکھنا ہے روم ٹمپریچر پہ یہاں میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں اس کو فریج میں رکھ دیا تاکہ اس کی ہیٹ نکل جائے ہیٹ نکل گی ہم اس کے پیسز کریں گے پیسز کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے فرائے ٹھیک ہے تو یہ سو جی آلو سکوئرز کی ریسیپی چکندر گوش کی ریسیپی بتا چکی ہو چکندر گوش پک رہا ہے وہاں پہ چکندر گل رہے ہیں اور آپ ہمیں لائف کال بھی کر سکتے ہیں آج کی ریسیپی سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی تو بلکل کال کر پوچھ سکتے ہیں یا پچھلی ریسیپی میں کوئی کنفیوزن ہے تو وہ بھی بلکل آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کالر بھی ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں میں ممتاق بات کر رہی کہاں سے لہور سے بات کر رہی جی کیا کہیں گی ٹی وی کا لائن ڈراؤپ ہو گئی آپ لوگ کل بھی یہ ہوتا رہا اتنی کال آئیں لیکن سب نے ٹی وی کا وولی اتنا کھولا تھا اور میری آواز مجھے ہی واپس آ رہی تھی اور آپ بات کر پاتے ہیں میں سن پاتی ہوں تو فائدہ ہوتا نہیں کچھ کال کرنے کا تو کال کیا کریں تو ٹی وی کا وولیوم بند کر دیا کریں ٹھیک ہے چکہ اندرگوش ہمارے کھوک ہو رہا ہے اچھا میرے فیس بک پیج کا لنگ بھی آپ کو سکرین پہ نظر آرہا ہوگا تو پیج پہ آپ نے جانا ہے اس کو لائک کرنا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ میں کوئی بھی پوسٹ وہاں پہ اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنس سکے ساتھ ساتھ میرا یوٹیوب چینل ہے وہ بھی شیف فرزانہ اس کچن کے نام سے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجے جاتا ہے تو آپ ہمارا شو رات میں دیکھ سکتے یوٹیوب چینل کے اوپر میٹرو نیوز کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجے گا تاکہ جب بھی ہمارا شو اپلوڈ آپ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ایک کالر بھی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم فرزانو باجی علیکم سلام کون بات کریں کہاں سے میں سابرا بات کر رہی کناچی سے کیا کہیں سابرا جی آپ نے حلوہ بنایا تھا سیف کا حلوہ شیف کا حلوہ بہت اچھا بہت ماشاءاللل سب نے پسند کیا تا اب ہی کٹلس بنا رہی سوژی کے آلو کے چکن ڈال سکتے ہیں بچوں کے لئے جی ضرور ٹرائی کیجے بہت مزی کی چیز اور ڈیفرنٹ چیز ہی چکن اسمیں استعمال کر سکتی ہوں جی چکن مجھے سمجھ آپ کیا کہہ رہی آلو اور آپ سوژی کی کٹلس بنایا تو چکن کٹلس کٹلس نہیں چکن کیونکہ دیکھیں ملکل ڈیفرنٹ ریسیپ چکن میں استعمال نہیں کیا تو فلیور وہ الگ جائے گا صرف اسی سے بنائیں بہت اچھے ملیں گے فردانو بجی میں آپ سے کھا تا اس کے لئے رسمالائی کے لئے آپ نے مجھے بتایا نہیں کیا بتاؤں رسمالائی کہتا میں نے آپ کو اچھا میں سکھا دوں رسمالائی آپ کے لئے دکھانے پہنچ اچھے ہوتے آپ میں چکرکندی کھیری بنائی تھی وہ بھی میں نے ٹرائی کیتی آئن اچھی بنائی بہت شکریہ آپ لوگ ریسیپی ٹرائی کرنے اور اچھی بنتی ہے ڈینک یو اچھا یہاں پہ ہمارے جو چکندر گوشت ہے وہ یہاں پہ پک رہا ہے اور ابھی میں تھوڑی دیر میں دیکھتی ہوں کہ سوجی کے ہمارے جو آلو اور سوجی کے جو سکویرز ہیں جو ہم نے فریج میں رکھے ہیں جن کو ہم نے سپریک کر ہیٹ کتنی نکلی ہے تو پھر ہم اس کو کٹ کریں گے کٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے فریج ٹھیک ہے آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ جب بھی چیز آپ بیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے بیکنگ میں یا کوئی چیز آپ کو کٹ کرنی ہے تو کبھی بھی گرم گرم آپ نہ کریں کیونکہ گرم گرم جب بھی آپ کوئی چیز کٹ کرتے ہیں چاہے وہ چیز بیک کر نکالا ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو وہ ہمیشہ ٹوٹ جائے گی تو اس کو آپ روم تیمپریچر پہ لانا ہے جب اس کی ہیٹ نکل جائے پھر اس کے بعد آپ نے کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جس کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور پھر آپ کال کر کہ ہم سے چیز جائے وہ اچھی نہیں بنی اچھا میں اس کو چیک کر لیتی ہوں ابھی اس کی تھوڑی سی ابھی اس میں ہیٹ باقی ہے تو اس وقت تک میں کیا کرتی ہوں میں یہاں پہ فرائن پین میں اوئل ڈالتی ہوں تاکہ اوئل جب تک گرم ہوتا رہے تو ہم کٹ کر کر اس میں ڈالتے رہیں گے اور فرائے کرتے رہیں گے کالرے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام کون بات کر رہی کہاں سے میں ملائکہ بات کر رہی ہوں کیا کہیں گی ملائکہ مجھ مکرونی کی فرمائش ہے جی مکرونی مکرونی جی ابھی تو پورا ہفتہ ہم نے مکرونی پہ کیا ہے شو آپ نے نہیں دیکھا ام شوری میں آپ کو شو نہیں دیکھ پائی اچھا چلے میں کسی ہو ابھی تو میں نے مکرونی کل بھی سکھائی تھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کوئی دوسری ریسیپی آپ کو کروا دوں گی ٹھیک ہے سادھا مکرونی جی سادھا مکرونی سوری سمجھ نہیں آرہا مجھے ہلو لائن ڈراپ ہو گئی ہے اچھا اویل میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا کھوڑا ہے بس پانی تھوڑا سکر رہے جیسی ہی ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے چکندر گوش میں کوئی شوربہ نہیں ہوتا تھوڑا سا گاڑا گاڑا مسالہ ہوتا ہے چکندر اور گوش زیادہ ہوتا ہے اور شوربہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب سب کے بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے میرے گھر میں جس طرح بنت ہے میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں اور اسی طرح بھنڈی گوش جو ہوتا ہے بہت سارے لوگ شوربے والا بناتے بہت سارے لوگ تھوڑا سا گاڑے گاڑے مسالے کے ساتھ بناتے تو وہ مجھے زیادہ پسند ہے بنظر شوربے کے ہاں آلو گوش شوربے والا اچھا لگتا ہے روی گوش شوربے والا اچھا لگتا ہے ٹنڈے گوش شوربے والا اچھا لگتا لیکن گاجر گوش اور چکندر گوش اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی وہ تھوڑی سی بھونی ابھی بھی حالکہ یہ گرم ہے پوری طرح تھنڈا نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی اس کو میں کٹ کر کے دیکھتی ہوں اس طرح آپ نے آپ کے پاس کوئی بھی شارپ نائف ہو تو اس سے آپ نے اس کو کٹ نائف یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کے سکوئرز کر لی آپ چاہیں تو آپ اس کو ٹرائنگل میں بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کو راؤن میں بھی کر سکتے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں اچھی طرح سے آپ نے اس کو کٹ کر نا ہے تا کہ یہ آرام سے نکل جائے یہ دیکھ یہ اس طرح سے نکل جائے گا اور آئیل گرم ابھی تھوڑا سا اور ہو جائے تو میں اس میں پھر ڈال شروع کروں گی اس طرح سے آئیل کیونکہ کیونکہ ابھی یہ تھوڑا گرم ہے پوری طرح اس کی ہیٹ نہیں نکلی ہے اور ٹائم شورٹ ہوتا ہے تو میں نے نکال لیا کیونکہ مجھے آپ پورا کمپلیٹ کر کے دکھانا ہوتا ہے فرائے کر کے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو پورا اچھی طرح تھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں اس میں یہ دیکھ بسم اللہ رحی اس طرح آپ نے ڈال تے جانا ہے فرائے کرتے جانا ہے پھائے فلیم پہ اس طرح سے اور جتنے آپ کے پین میں جگہ ہو آپ نے اتنا ہی ڈال نا ہے بہت زیادہ آپ نے اوور لیپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں فرائے کر رہی ہوں سوجی اور آلو کے سکوئرز بریک کا بھی ٹائم ہو گئے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہی ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی چکندر گوشت اور چکندر گوشت ہمارا یہاں کک ہو رہا ہے ساتھ ہوں چکندر گوشت ہری مرچ ہری مرچ شامل کرنے کے بعد آپ نے اچھا سا مکس کرنا ہے اور اس کا جیسے ہی اویل اوپر آئے گا ہم کیا کریں گے ہم اس کو بھونیں گے اچھا سا مہر دھنیا شامل کرو گئے اچھا یہ سوجی اور آلو کے سکوئرز آپ نے پہ اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ اچھا سا ان پہ جو ہے کلر آجائے اور کلر آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو نکال نا ہے کسی بھی آپ نے اس کو چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ یا چلی گارلک سانس کے ساتھ آپ نے اس کو سرف کرنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بڑا زبردست ہے ایک طرف کلر آگیا اس کو میں نکال لوں گی دوسری طرف جب کلر آ جائے گا پھر ہم کیا کریں گے ہم سرف کریں گے ہری چٹنی کے ساتھ یہ دیکھیں بڑے زبردست یہ سنیک سے اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے پھر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا آپ نے بنائے کیسے بنے کرسپی بنتے ہیں بہت اور بچوں کے لنچ باکس کے بڑی زبردست چیز ہے آپ رات میں اس طرح سے بنا کریں اور اس کے بعد آپ صبح صرف فرائے کرنے ہوں گے اور کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے سکوئر کاٹ کے آلو سوجی کے فریج میں کور کر کے اس کو رگ دیں اور نیکس ڈے آپ اس کو فرائے کریں اور اب اگر مہمانوں کے آگے سرف کر رہے ہیں تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کس چیز کے جب وہ کھائیں گے تو پھر خود ہی آپ سے پوچھیں گے کہ کیا چیز ہے اچھا اب یہ کالر تھی نے کہا کہ ہم اس میں چکن شامل کر سکتے ہیں دیکھیں ہر چیز میں چکن نہیں اچھی لپتی ہے کچھ ریسیپیز ایسی ہوتی جس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے تو چکن شامل کریں آپ ایسی ہی ریسیپی بنائیں اس کو انجوائے کریں پہلے پھر آپ کو پتا چلے گا کیسی بنی ہے آپ کی چیز زبردست سے ہمارے جو سکوئرز ہیں یہاں پہ سوجی اور آلو کے یہاں پہ تیار ہے ٹھیک اچھا کچھ جو سکوئرز نہیں ہیں وہ بھی میں ڈال رہی ہوں فرائے کر رہی ہوں کوئی چیز آپ نے زائی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ میں سارے ڈال دیئے ہیں آلو اور سوجی کے سکوئرز ٹھیک اچھا اس کو ہم اور یہ اتنے کرسپی ہیں اتنے مزے کے لگ رہے ہیں دیکھنے میں اور ادھر ہردھنیا میں تھوڑا سا چوپ کروں گی جو مجھے ڈال نا ہے چک اندر گوشت میں ہردھنیا اس میں میں شامل کروں گی چک در گوش میں ہردھنیا گیا اس میں دالنے کے بعد آپ میں اچھا سا اس کو مکس کرنا ہے تھوڑا سا اس کا اوئل پر آجے پھر ہم اس کو بھی ڈیش آؤٹ کریں گے اور یہاں پہ ہماری جو آلو سوژی کے سکوئرز ہیں یہ تیار ہو چکے بھی میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی نکالتی ہوں اور پہ توڑ کی دکھاتی ہوں اس کو چکے یہ دیکھیں تھوڑے سے اور یہ ہو جائے ہائی فلم پہ آپ نے اس کو کرنا ہے سلو پہ نہیں کرنا ٹھیک ہے ہائی فلم پہ کریں گے تو زبردست سے بنیں گے کرسپی بنیں گے ٹوٹیں گے نہیں اگر آپ بلکل سلو فلم پہ کریں گے تو کوپنے کبھی خطا ہے اور پھر آپ نے اس کو فورا 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 کرنا ہے تیز آنچ پہ اچھا جو چکندر گوش ہے اس کی لئے بھی میں بول نکال لیتی ہوں جس میں ہمیں سرف کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نکالیں گے چکندر گوش اور اور اس کو جو ہمارے ہوتے جا رہے ہیں اس کو ہم ٹرن کرتے چلے جائیں گے آلو اور سوجی کے سکوئرز یہ دیکھیں اچھا یہ آپ رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں رمضان کی لئے بھی آپ یہ ریسپی جو ہے اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں رمضان سے پہلے اور رمضان میں آپ اس کو بنائیں بری ڈیفرن چیز ہے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پکوڑی کھا کھا کے دل بھر جاتے تو آپ اس طرح کی چیز بھی بنا سکتے ہیں کٹلٹس سے تھوڑ ڈیفرن چیز ہے یہ کیونکہ جب سوجی کے فرائے ہوتی تو اس کا فلیور ایک الگ آجاتا ہے اندر سے بڑی میں ابھی ایک نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں فرائے ہو جائے تو ٹائم ہوا اگر ہمارے پاس تو ہم اس کو ضرور میں آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں فرائے ہوئی بھی کہ اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ کیسا ہے آج چکندر گوش بھی ہمارا یہاں ریڈی ہے یہ دیکھیں آئلی جو ہے وہ اوپر یہ دیکھیں ہر ادھینیا میں نے اس میں شامل کر دیا اور اس کا خلیم میں بلکل سلو کر رہی ہوں تاکہ آئل جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر آج بہت ساری لوگ چکندر یا سبزیاں جو ہیں وہ چکن میں بھی بنا رہے ہوتے ہیں جیسے آلو چکن ہو گیا ٹنڈے چکن ہو گیا لیکن مجھے جو ہے پرسلی وہ گوش میں زیادہ اچھی لگتی ہیں ایسی چیز ہیں یہ بھی ہمارے ہو گا اس کو میں نکالتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے جو آلو اور سوجی کے سکوئرز ہیں وہ یہاں تیار ہو چکے ہیں اور یہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا اس کی ہیٹ نکلے تو میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں ٹھیک ہے بہت زیادہ گرم ہے میں کھا بھی نہیں سکتی اب یہ لائیو آپ کو کھا کے نہیں بھی کھا سکتی ہمارے آلو اور سوجی کے سکوئرز جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اور شلیم گوش جو ہے ہمارا وہ بھی تیار ہے اس کو میں شاوٹ کرتی ہوں نکالتی ہوں یہ دیکھ ہے میں گبر ہوں میں یاد کر لگ شل شل جم کہ رہی ہوں چکندر گوش میرے مو سے شل جم نکل گیا سوری چکندر گوش یہاں پہ تیار ہے اچھا اب اس کا آئل اوپر نہیں آیا کیونکہ اب اس کو تھوڑا س اگر ہم سلو فلیم پہ رکھتے تو کیا ہوتا کہ اس کا آئل اوپر آجاتا آیا اور آپ کو پتہ ہے ٹائم شورٹ ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو نکال لیا ہے ورنہ آپ گھر میں کرنے تو آپ نے تھوڑا سا اس کو کیا کہتے ہیں ٹائم دینا تاک اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آجے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے ہر ادھنیا شامل کرنا ہے اور دونوں ریسیپیز ہماری یہاں تیار ہو چکی ہیں آلو اور سوجی کے سکوئر ساتھ ساتھ چکندر گوشت امید ہے کہ ریسیپی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ تو کل تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ